کونسا مہینہ آواز سے بلو کونسا مہینہ شابان شابان مہینے میں رات آئے گی انشاءاللہ بلو آئے گی ہمارچ کی ساتھ تاریخ انگلیش وہ جو رات آئے گی وہ شبے برات بلو وہ شبے ایک بات یاد رکھنا یہ رات میں اللہ اتنا معاف کرتے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کتنا معاف کرتے تو ہمارے نبی کے زمانے میں قبیلہ تھا اس قبیلے میں بکریہ بہت زیادہ تھی بکرے بہت زیادہ تھے ہمارے نبی نے وہ قبیلے کا نام لے کر کہا کہ جتنی بکریہ اور جتنے بکرے ہیں ان کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کے اتنے گناہوں کو آج رات میں معاف کر لے گا تو بہت بڑی رات آ لی ہے شبے برات لیکن آپ کو معلوم ہے ایک آدمی کتنی بھی عبادت کرے کتنا بھی رو ہے کتنا بھی سجدے کرے مگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے اللہ یہ رات کو اس کی مغفرت نہیں کرے گا یہ رات کو نہیں رمضان کی جو رات آئے گی اور رمضان میں ایک بڑی رات آئے گی شبے قدر اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستو ماں کیا ہے ہماری ماں کیا ہے ہمارے اببہ کیا ہے میرے پیارو ہماری ماں کا ہمارے اوپر اتنا حسان اللہ کی قسم کھا کر بولو کیا یہ حدیث ہم نے نہیں سنی یہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکر کہا اللہ کے رسول میں کیا کرو میں کیا کام کرو اللہ راضی آپ راضی میں کیا کام کرو ہمارے نبی نے فرمایا ام موک ماں کی خدمت کرو کیا بولا ماں کی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہوتا ہے میرے امی کی بہت خدمت پر کا آپ اس کے بات کچھ بتائے ہمارے نبی نے فرمایا ام موک ماں کی خدمت کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بتایا نا میں ماں کی بہت خدمت کرتا بہت خدمت کرتا اور کیا کرو ہمارے نبی صعب نے تیسری مرتبہ فرمایا امو ماں کی خدمت کرو وہ صاحب یہ کہنے لگے میں سن لیا ماں کی خدمت کرنا اب کیا کرنا ہمارے نبی نے فرمایا ابو جاؤ اببہ کی خدمت کرو معلوم ہوا اببہ کی خدمت سے ماں کی خدمت دین ہونا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ماں نے وہ تین کام کیے یہاں اببہ بیٹھے ہوں گے ہم سب ماں نے وہ تین کام کیے جو اببہ نے نہیں کیے پورا مجمع بولنا بچے کو پیٹھ میں رکھنے والی کون نو مہینے تک پیٹھ میں رکھنے والی کون ماں ڈیلیوری بچہ جننے والی کون ماں دودھ پلانے والی کون یہ کام اببہ نہیں کرتا اس لئے ہمارے نبی نے وہ تینوں باتوں خیال کیا وہ ماں نے نو مہینے تک پیٹھ میں رکھا اور کتنے گھر میں تو مالوں میں بیوی پیگنٹ ہوتی ہے شوہر کے اندر فرما برداری نہیں ہوتی شوہر کے اندر بیوی کی محبت نہیں ہوتی وہ بیچاری پیٹھ میں بچے کو لے کے برطن بھی دھو رہی ہے کپڑا بھی دھو رہی ہے وہ بیچاری ساس کی باتیں بھی کڑوی کڑوی سن رہی ہے وہ ادھر جاری ادھر جاری ہے کسی طریقے سے بیچاری نو مہینے تک پیٹھ میں بچے کو رکھتی ہے اس کے بعد میں ڈیلیوری ہوتی ہے پھر بھی معلوم نہیں کلتا ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے پھر بھی بڑے پیار محبت سے دو دو سال تک بچے کو دودھ پیلاتی ہے اور اگر بچہ بیمار ہوتا ہے پوری رات جاگتی ہے اگر گریب ہے تو اپنا کمبل ہٹا دیتی ہے بچے کو کمبل ہڑا دیتی ہے میرے دوستو وہ ماں ہم کو نہیں اچھی لگتی ابھی آپ نے دیکھا کاری کمر الاسلام کمر میرے بابا میرے بابا کہہ کے رونے لگے دنیا کہتی ہے چھوٹا بچہ یتیم ہو جاتا نہیں میرے دوستو میرے امہ اببا بھی دونوں اللہ کی رحمت میں چلے گئے یاد آتے تو بہت یاد آتی ہے میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اپنے نام شاید نہیں سنا ہوگا نام ہے حیواخ بولو کیا نام یہ ہمارے ہاں نام رکھنے کا عواج بات آپ لوگ سن رہے ہو نا تھکے تو نہیں ہو نا میں تھکے تو بات بند کر دوں ساتھ میں بولو نا ایک بہت بڑے حدیث کے امام کیا نام حضرت حیواخ بورا مجمع بولے گا حضرت ان کا کیا مام نہ تھا بھئے اپنے وقت کے بہت بہت عالم تھے بہت بڑے تقریر کرنے والے بہت بڑے بیان کرنے والے روز صوبہ میں ان کا سبق شروع ہوتا تھا مجمع کا مجمع آتا تھا کیا ہوئے معلوم ہے جب یہ سبق پڑھاتے ہوئے اور بلکل سبق پڑھا کے کافی اچھا سبق پڑھا رہے ہوئے اچانک اچانک ان کی ماں آتی دی اچھا ماں کی عمر نانوے سو سال کی عمر وہ ماں ڈنڈا لے کر ہاتھ میں آوے اور کیا کرے معلوم ہے سیدھے آکے ہائیوہ کو ڈاٹنا شروع کرے کیا ڈاٹے ہائیوہ کو کہے الکل حبوب آلت دجاجہ آکر کہتے ہیں وہ ماں آکر کہتے ہیں ہاں بیٹھ گئے سبق پڑھانے بیٹھ گئے بیان کرنے بیٹھ گئے پورا مجمع بیٹھ گیا خوشیانی ماں بیٹھ گئے اپنے گھر میں مرگی کو دانا کون ڈالے گھر میں مرگیوں کو دانا کون ڈالے گا چلو اٹھو پہلے مرگیوں کو دانا ڈالو اب حضرت ہائیوہ وقت کے امام ہیں وقت کے بہت بڑے ہیں لیکن کتاب بند کرتے ہیں پورے مجمع کو کہتے ہیں بیٹھے رہو میں مرگی کو دانا ڈال کے آتا ہوں حالانکہ حضرت ہائیوہ کہتے ہیں صبح میں میں نے مرگیوں کو دانا ڈالا میں نے خود بھی ناشتہ کیا امی کو ناشتہ کروایا غسل کر گیا لیکن امی کا دماغ ہے بس برہا پا ہے جاتے ہیں ساری مرگیوں کو پھر دانا ڈالتے ہیں اس کے بعد امام کو پوچھتے ہیں امام میں نے مرگیوں کو دانا ڈال دیا پھر میں سبق پڑھانے چلا جاؤ امام اجازت دیکھیں تو پھر آ جاتے ہیں میرے پیارو یہ ایک دو دن کے بعد میں چھ مہینے بولو کتنے ایک دن کیا ہوا معلوم نہیں ماں کا غصتہ کچھ زیادہ ہوگا بڑا ڈنڈا لکھا رہا ہے آئی اور وہی طریقے سے آئی اور آکر کہا الکل ہوگو الہدر جا جا تم مرگی کو دانا ڈالے بگر آگے اس دن حضرت ایوائی کے زبان سے لکھا جو تھا نا ماں نے لکھا وہ ڈنڈا مارا سدھے سر پہ مارا یہاں سے خون پہتا شروع سارا مجمع حیران حضر حیوائی اسی طرح خون دباتے دباتے چلے گئے جا جا مریوں کو دانا ڈالا پٹی بٹی بان پر آئے اور اس کے بعد میں جب حدیث کی کتاب کو کھولا تو پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے پڑھاتے معلوم نہیں یا تو درد ہوتا ہوگا یا تو ماں کی محبت یاد آئی ہوگی رونے لگے تو ایک شاگرد کھڑا ہوا اس نے حضرت ایک آئیڈیا ایک آپ کو بہت اچھی بار بتا ہوگی ہے کر لو یہ روز کا معاملہ ختم تو حضر حیوائی کا کیا کرو کہا جب گھر سے باہر نکلو تو تعلیٰ مارکن کلو ماں تو گھر میں باہر تعلیٰ لگا ماں کا دیماغ تو کام کرتا نہیں ہے وہ تھوڑی دیر کی دروازہ تک 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 کرے گی پھر واپس بیٹ جائے گی آپ آرام سے سبق پڑھا ہو سبق پڑھا کے تعلیٰ کھولو پھر ماں کی جو خدمت کرنا ہے خدمت کرو سننا میرے پیاروں گھنگا آپ کو حیوانِ زور سے چیز ماری اور کہا بیٹا بیٹا وہاں تعلیٰ لگا تو رات کو میرے خوابوں پر تعلیٰ لگ جائے گا رات کو میرے خوابوں پر تعلیٰ لگ جائے گا خرواں ماں کے دروازے پر تعلیٰ لگاؤ گے رات کو خواب میں کیسا تعلیٰ لگے گا روز رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روز مجھے آ کر پوچھتے ہیں روز آ کر پوچھتے ہیں آج ماں نے تجھے کیا کہا آج ماں نے تجھے کیسے ڈتا تُو نے آج ماں کی کتنی فرما بڑھتا رہی اور آج تو آ کر مجھے پوچھیں گے تیری ماں نے تجھے کہا مارا اور جہاں جہاں میں بتاتا ہوں میرے نبی وہی پر اپنا مبارک ہاتھ تھیل دیتے ہیں تو اب وہ تعلیٰ لگ جائے گا تو میرے پیاروں سج بتاؤ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے اپنی ماں کے سامنے آواز اٹھانا اپنی ماں کے سامنے زور سے بھولنا باپ کو ایک گمگڑوا جواب دینا یہاں تک کہنا کہ ماں تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا میرے کو سمجھ میں آتا ہے میرے پیاروں جس ماں اور باپ نے تمہیں جنات تمہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگا اس لئے وہ دن آنے سے پہلے شب برات وہ رات آنے سے پہلے ماں سے معافی مانگ لوگے بلو کرنے گے انشاءاللہ تو پہلا قام لا الہ دوسرا قام مصطفیٰ قام اور تیسرا قام بلو ساتھ میں بلو تیسرا قام ماں کی فرما برداری کون کون تیارے ہاتھ اوپر پر ہو ماں سے معافی مانگ لیں گے بلو مانگ لیں گے انشاءاللہ اب بات ختم کر رہا ہوں آخری بات آخری بات میرے پیارو یہ بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے حافظ ہوئے یہ مدرسہ یہ مسجد یہ بچے یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں میرے پیارو کیا شان ہوگی قیامت میں چاہے دنیا میں کوئی کرے نہ کرے لیکن سچ بتانا ان لوگوں کی شان ہوگی کی نہیں ہوگی میں صرف شوٹ میں آپ کو بتا دو قیامت میں حافظ جو ہے جتنے حافظ حافظ ہوں گے مرد یہ عورتیں لڑکے یا لڑکیا حافظین اور حافظاظ جتنے ہوں گے قیامت میں اللہ سب حافظوں کو جمع کریں گے اب حافظوں کو جمع کریں گے تو صحیحی بات ہے قیامت کا دن ہوگا سب لوگ تھر 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 کامتے ہوں گے کامتے ہوں گے تو اس وقت اللہ علیہ وسلم تعالیٰ پوچھیں گے کیوں حافظین کو پوچھیں گے یہ بچوں کو پوچھیں گے کیوں کہ آپ کیوں رہے وہ سب سہیں گے آپ کا ڈر لگتا اللہ آپ کا ڈر لگتا اللہ فرماتے مت ڈرو اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں میرا قرآن نہیں آتا مجھے اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو یہ پیارا قرآن میں تمہارے سینے میں نہیں دیتا پا میرے بھائیوں سننا مہت پیار سے سننا اللہ تبارک و تعالی حافظ کو کیا کہیں گے اللہ خود کہیں گے حافظ کو بولو سبحان اللہ بڑھتا جا جنت کی سیڑھی چلتا جا قرآن پاک میں چھہ سار چھہ سو چھہ سا ست آیتیں اللہ کہیں گے بڑھتا جا جنت کی سیڑھی چلتا جا اکرا وردقی وردقل کما کنتت ردلو فی الدنیا فہین منزلتکا اندا آخری آیت انتقرا ہوا اللہ فرمائیں گے بڑھتا جا جنت کی سیڑھی چلتا جا آخری آیت پر پہنچے گا دس قدم پر جنت الفردوس بولو سبحان اللہ یعنی حافظ اور جنت الفردوس بولو کتنے قدم دس قدم اب سننا کیا ہوگا یا حافظ لوگوں کو مبارک کرے بولو آمین اللہ تینوں بچوں کو مبارک کرے بولو آمین دس قدم باقی ہوں گے حافظ کو اللہ کیا کہیں گے ملو اے حافظ جاؤ دس قدم چلو اور اللہ سارے فرشتوں کو کہیں گے حافظ چلتا جائے گا تم چاروں طرف سے سلام کرتے جاؤ گے بولو سبحان اللہ قرآن کریم میں فرمایا وہ فرشتے سلام کریں گے سلامنا علیکم طیبتم فدخلوها خالدین وہ فرشتے سلام سلام اور حافظ درمیان میں چلے جارے چلے جارے چاروں طرف سے فرشتے سلام دس قدم پر جنت کا دروازہ کھلے گا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا حَتَّىٰ اِذَا جَاؤوَا وَفُتِعَتَىٰ بَوَابُهَا جنت کا دروازہ کھلے گا یہ جیسے اندر جائیں گے اللہ کی آواز آئے گی ہے فرشتوں فرشتوں سلام بن کوئی سلام نہیں کرے جنت میں انٹر ہو گئے حافظ اللہ کہیں گے فرشتوں کوئی سلام نہیں تو حافظ جو ہوں گے اللہ کو کہیں گے اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لکھتا تھا اللہ وہ سلام کرتے تھے بہت اچھا لکھتا تھا تو نے کیوں ان کو رکا دیا کرنے دو نہ ان کو سلام کرنے دو نہ اللہ کہیں گے میرا بندہ تیرے سینے میں قرآنیں فرشتیں نہیں سلام کریں گے اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا اللہ اب میں خود اللہ تجھے سلام کروں گا یہ سورہ یاسین سورہ یاسین پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا ہم ہوا ازواج ہم فی ضلال علی الارائی کی متکعون لہم فی آفاکہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم اللہ کہیں گے فرشتوں سلام مت کرو اب پیدا کرنے والا اللہ خود سلام کرے گا اے میرے پیارو اللہ کیسا سلام کریں گے مانوں میں جن جن کو اللہ سلام کریں گے میں سب جنت کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے اللہ کہیں گے آگے بڑھو ابھی تو جنت بہت بڑی ہے آگے بڑھو تو کیا کہیں گے اللہ تیری آواز میں ہم کو جنت مل گئی ہے بولو سبحانہ پھر مانوں میں کیا ہوگا پیر صاحب حافظ بولو کہاں جائیں گے اے بولو نہ کہاں جائیں گے ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے سننا بڑا ایک دن ہوگا اللہ کہیں گے جنت کی بالکلی میں جاؤ جنت کی بالکلی بالا کھانا اس سے بھی خوبصورت جاؤ وہ سارے حافظ جائیں گے کہاں جنت اور کہاں جنت کی بالکلی سارے حافظ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیچے دیکھو نیچے دیکھو وہ جنت میں سے نیچے دیکھیں گے تو بہت نیچے جہنم کی کھائی ہوگی کسی کو مارا جاتا ہوگا کسی کو پیٹا جاتا ہوگا کسی کو لوہا سر پھوڑا جاتا ہوگا کسی کی ہڈی توڑی جاتی ہوگی کسی کی پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہوگی کسی کو بڑے بڑے کاٹے گلے میں اتارتے جائیں گے یہ اوپر سے دیکھے گا کہے گا اللہ میرے کو نہیں دیکھنا اللہ میں جنت میں برابر میں جنت کی بالکنی میں برابر اللہ مجھے یہ نہیں دیکھنا اللہ کہیں گے تیرے سینے میں قرآن تھا دیکھ لیں کہ جتنے نیچے ہیں جہنم میں اور جس کو عذاب ہوتا اس میں تو کسی کو پہچانتا ہے صرف اوپر سے دیکھے بتا کسی کو پہچانتا تو جو دیکھ کر کہے گا اللہ اس کو پہچانتا وہ گھنگاپور میں دیکھتا تھا اللہ کہیں گے وہ تیرے کو پہچانتا اللہ میرے کو نہیں مانو وہ میرے کو پہچانتا نہیں پہچانتا لیکن میں اس کو پہچانتا پھر وہ کہے گا اللہ وہ میرا چچا اس کو تو میں پہچانتا ہوں اللہ وہ میری پھوپی ہے اللہ میرے اس کو پہچانتا ہوں اللہ وہ میری خالہ ہے میں اس کو پہچانتا ہوں اللہ وہ 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 ہمارے مدر سے میں آیا تھا ایک بار آیا تھا ہمارے پرنسپل کے ساتھ بیٹھا تھا لیکن میرے ساتھ بات نہیں کیا تھا لیکن اللہ میں اس کو پہچانتا ہوں اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بڑائی کی قسم تو جس لوگ پہچانتا ہے اشارہ کر آج تو اشارہ کرتا جائے گا جہاں نم سے نکال کر اسے بھی جنت میں پہچا دوں گا اللہ اللہ